آج ہم بنائیں گے مٹکا ملائی کلفی جس کو بنانا بہت آسان ہے اس کو بنانے میں کوئی محنت نہیں لگتی ہے کوئی زیادہ خرج بھی نہیں آتا ہے صرف آدھا لیٹر دور سے ہی ہم نے اس ریسی پی کو بنایا ہے تو چلیے اس بڑھیا سی کلفی کو بنانا شروع کرتے ہیں مٹکا کلفی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو چمج گیا ہوں کا آٹا لیا ہے جس کو ہم لو فلیم پر پین میں بھون لیں گے ہم کچھے آٹے سے بھی اس کو بنا سکتے تھے لیکن کچھے آٹا استعمال کرتے تو اس سے کلفی میں اچھا فلیور نہیں آئے گا اس لیے ہم آٹے کو بھون رہے ہیں یہ ٹریک کلفی والے بھی استعمال کرتے ہیں تو آٹے کو لو فلیم پر بھونیں گے لائٹ پینک ہونے تک بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے تو یہاں پر آٹا بھون گیا اب اس کو میک سائٹ رکھ دیں گے اور آٹے کو تھنڈا ہونے دیں گے اب اسی پین میں ہم نے آدھا لیٹر دودھ ڈال دیا ہے دودھ پہلے سے اُبلا ہوا ہے اس لیے دودھ میں تھوڑی ملائی بھی ہے اب اس دودھ میں ایک اُبال آنے دیں گے دودھ میں اُبال آ گیا اور آٹا جو ہم نے بھون کے رکھا تھا وہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے اب اس آٹے میں ہم تھوڑا دودھ ڈال کر ساٹے کا ایک گھول بنا لیں گے گھول میں کوئی لامس نہیں رہنا چاہیے تو یہاں پر یہ ہمارا بڑیا سا گھول بن کے تیار ہو گیا ہے اور دودھ اُبالتے اُبالتے آدھا رہ گیا ہے تقریبا دودھ کو ہم چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں جو سائیڈ میں ملائی لگ رہی ہے اس کو بھی خروشتے رہیں گے چمس سے تو اس سے دودھ گاڑا بھی ہو رہا ہے اور دودھ میں ملائی بھی پڑ رہی ہے اب ہم نے جو آٹے کا گھول بنا کے رکھا ہے اس کو ہم دودھ میں ملا دیں گے تو چھان کر ڈالیں گے بیسے تو اس میں کوئی لمس نہیں ہے لیکن بائی جانس اگر کوئی لمس رہ گئی ہوگی تو چھانے سے کیا ہوگا وہ لمس نکل جائے گے اور آگے کوئی پرشانی نہیں ہوگی اب ہم دودھ کو تھوڑی دیر اور پکا لیں گے اب ہم دودھ کو لگتار چلاتے رہیں گے اس وقت ہم دودھ کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ہم نے دودھ میں آٹا ڈال دیا ہے اور وہ نیچے لگ جائے گا اس دودھ سے آپ کلفی بنائیں گے تو آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ یہ کلفی آپ نے بنائی ہے اس میں آٹے کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا کلفی اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کلفی میں نے آٹا ڈال کے بنائی اور اتنی اچھی بلکل ہی تو بازار والی لگ رہی ہے اب دودھ میں لائچی پورڈر ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے ملا دیں گے اس دودھ سے آپ مٹکہ کلفی بنا سکتے ہیں یا اسٹک والی کلفی بنا سکتے ہیں جو کئی ٹھیلوں پر بکتی ہے آپ کی مرضی جس طریقے سے آپ چاہیں اس کو شیپ دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی دودھ بن کر تیار ہو گیا ہے اب یہ پکتے پکتے تقریب بنا دا رہ گیا ہے تو ہم یہاں پر اس میں شکر ملا دیں گے دودھ پکر تیار ہو چکا ہے اب ہمیں اس میں کچھ نہیں کرنا ہے صرف شکر ملانی ہے تو یہاں پر ہم ایک دہائی کپ شکر کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ اس کو چمچ سے نہ پیں تو یہ چھے ٹیبل سپون شکر ہے شکر ڈالیں گے تو شکر پانی چھوڑتی ہے اس لئے آپ تھوڑی دیر دودھ کو اور پکا لیں گے شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویسے ایک مٹکا کلفی تھوڑی میٹھی ہی اچھی لگتی ہے یہاں میرے پاس کچھ کٹے ہوئے کاجو اور بادام ہیں اس کو بھی ہم دودھ میں ڈال دیں گے اور ملا دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کتنا گاڑا ہو گیا ہے بس اتنا ہی گاڑا دودھ ہم کو چاہیے مٹکا کلفی بنانے کے لئے تو اس طرح ہم سبھی مٹکوں میں دودھ کو ڈال دیں گے تو یہ ہمارے تیار ہو جائے گی مٹکا کلفی اوپر سے ہم اس میں ڈال دیں گے بادام پستہ اور کیسر جس سے ہماری کلفی کچھ پرزنٹے بھی لگے تو یہاں پر ہم نے پستہ بادام اور کیسر کو ڈال دیا ہے کلفی پر گھر پر ہم کلفی یا آئس کریم بناتے ہیں تو کلفی بند تو جاتی ہے پر ایک دکت سامنے آتی ہے کہ کلفی پر آئس کرسٹل آ جاتے ہیں تو یہ آئس کرسٹل نہ آئیں اس کے لئے آپ کیا کریں کہ ایلمونیوم فائل سے ہی ریپ کر کے رکھیں تو آپ کی آئس کریم یا کلفی پر آئس کرسٹل نہیں آئیں گے اب اس کو آپ چھے سے سات گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دیں تو یہاں ہم نے اوور نائٹ کے لئے مٹکوں کو فریزر میں رکھا تھا اب ہم آپ کو اس کے ریزرل دکھاتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بڑیا مٹکا کلفی بن کر تیار ہوئی ہے ہے نا کتنی بڑیا بلکل بازار والی لگ رہی ہے تو اس طرح سے ہم نے مٹکا کلفی بنائی آپ بھی اس کو گھر پر ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت مزا آئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کا ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں